ویورس بہت سے ایسے لکی انسان ہیں جو مرنے سے بچ جاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح ان کی یہ خوش قسمتی کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں آپ جن خوش قسمت لوگوں کو دیکھیں یہ لوگ واقعی بہت لکی تھے جو موت سے بھال بھال بچ گئے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں ویورس پہاڑی علاقوں میں زمین اکثر نرم ہو جاتی ہے جو کہ لینڈ سلائڈنگ کا سبب بنتی ہے جس کے نیچے آ کر بہت سے لوگ مر جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی قسمت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ موت کو بھی اس کے آگے چھکنا پڑتا ہے جیسا کہ حال ہی میں کشمیر کے ایک گاؤں دیر کورٹ میں ایک حادثے میں دیکھا گیا جب چار لوگ ایک کار میں پہاڑی علاقے کا سفر کر رہے تھے کہ سیڈنلی پہاڑ کے اوپر سے بڑے بڑے پتھر ان کی کار پر گر گئے جس کے نیچے آ کر تین لوگ موکے پر ہی مر گئے اور ان میں سے ایک آدمی کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ وہ اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے باوجود بچ گیا ویورس یہ دیکھ کر انسانی اکل حیران رہ جاتی ہے کہ ساری گاڑی تباہ ہونے کے باوجود وہ شخص صحیح سلامت ہے اس کی پوری باڈی کار میں پھنسی ہوئی ہے پھر صرف اس کا چہرہ باہر ہے یہ حادثہ کسی موجزے سے کم نہیں لگ رہا تھا کافی جدوجہد کے بعد وہاں کے مقامی لوگوں نے اس شخص کو باہر نکال لیا اور اس کی جان بجا لی موٹیویشن کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویورس کہتے ہیں کہ سڑک روس کرنے سے پہلے دائیں اور بائیں دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی لیکن اگر قسمت میں ہی کوئی حادثہ لکھا ہو تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہونی کو کوئی نہیں ڈال سکتا یہ ویڈیو انگلینڈ کے ایک ٹاؤن کی ہے جو کہ روڈ کے ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکورڈ ہوئی تھی جس میں ایک آدمی بہت اتمنان سے سڑک روس کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ ایک ڈبل ڈیکر بس آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اس کے پیچھے موت بن کر آ رہی تھی وہ بس اس سے ٹکرا جاتی ہے جس سے وہ دور جا کر گرتا ہے تھوڑی دیر بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے پھر وہ آدمی اٹھ کر ایک سٹور کے اندر چلا جاتا ہے پھر کچھ لوگ اس کی ہیلپ کے لیے آتے ہیں انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کو کچھ سیریس انجریز تو ہوئی ہیں لیکن موت نے اس کے سامنے گھٹنے دیکھ دیئے ہیں ویورس کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ بس اسے کچل دے دی تو اس کا مرنا تیہ تھا لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا ہی نہیں تو وہ کیسے مر سکتا تھا ویورس یہ حادثہ چائنہ کے ایک روڈ پر پیش آیا تھا جو کہ دل کو دہکا دینے والا حادثہ تھا جو کہ روڈ پر لگے سی سی ٹی وی کیمراز میں الگ الگ اینگل سے ریکارڈ ہوا تھا ایک چودہ پیوں والا ٹرک ایک سائیکل سوار کے اوپر سے ہوتا ہوا گزر جاتا ہے لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اسے ایک خروچ تک نہیں آتی کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون مار سکتا ہے اصل میں ویورس اس ٹرک ڈرائیور کو اس سائیکل سوار کی بلکل بھی خبر نہیں تھی اسی لئے اس نے اس سائیکل سوار پر دھیان نہیں دیا اور تیجی سے موڑ کاٹتے ہوئے بے دھیانی میں اسے کچل دیا لیکن آج اس سائیکل سوار کے مرنے کا دین ہی نہیں تھا اسی لئے اتنا بڑا ٹرک بھی اس کا کچھ نہیں بگار سکا اور وہ صحیح سلامت بچ گیا اگر قسمت اچھی ہو تو کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں بگار سکتا ویورس روڈ پر کلٹیاں کھاتی گاڑی کو دیکھ کر کیا میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ آیا ہے کہ کلٹیاں کھاتے دوران گاڑی میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا اس ویڈیو میں ہم ایک گاڑی دیکھتے ہیں جس میں ایک ماں اپنے بچے کو سکول سے واپس لے جا رہی تھی گاڑی میں یہ صرف دونوں ہی موجود تھے یہ لوگ اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے کہ ایک گاڑی آ کر ان کی بس سے ٹکراتی ہے جس سے یہ بس کلٹی کھا کر الٹی ہو جاتی ہے یہ حادثہ دو کیمراز میں ریکارڈ ہو جاتا ہے ایک پاس ہی موجود فیکٹری کے سی سی ٹی وی کیمرہ میں اور دوسرا کیمرہ جو کہ اس بس میں لگا ہوتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے سیریس یعنی ڈینجرس روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد بھی اس ماں اور بچے کو کوئی جانے نقصان نہیں ہوا اور یہ معمولی انجریس کے بعد بچ گئے اور یہ ایسے حادثات میں لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں مگر ان کی اچھی قسمت نے انہیں بچا لیا تینکیو فور واشنگ